سونے کی مالیت معلوم کی ہے دیکھیں ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو تب اس کے اوپر یہ سال گزر جائے تو زکاة بنتی ہے اور یا کیش ہو اتنا کہ جس سے آپ کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہوں اگر ساڑھے سات تولہ تک سونا نہیں پہنچا اس سے کم ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں چاندی یا کچھ کیش وغیرہ ہے کے نہیں اگر ہیں تو پھر ان دونوں کو ملا کر زکاة کا حساب کریں گے مثلا دو تولہ سونا ہے اور کچھ کیش بھی ہے جو بینک میں رکھا ہوا ہے اور وہ کسی فوری ضرورت کا نہیں ہے کہ گھر میں استعمال ہونا ہو تو سونے کا کرنٹ ریٹ نکال لیں اس میں وہ کیش ملا کر پھر ٹوٹل پر زکاة نکالیں گے اور بنے گی اور یہ بھائی نے جو کیا یہ بھی شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی مورگیش پر مکان لیا تھا اس میں ساڑھے چار سال نہیں رہے نہیں رہے آپ کوئی اور اس میں رہتا ہے مسلمان اور اس کو وہ بہت پسند ہے تو شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم موف کریں ان کو باہر نکالیں شریح حکم اس کا کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ مورگیش کا جو مسئلہ ہے ہم تو اس کو منع کرتے ہیں لیکن اس میں علماء کی آرہ مختلف ہے اگر انہوں نے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے فتوہ لے لیا تھا جواز کا تو پھر تو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کسی کے قبضے میں ہے اور اب آپ کو حق ملقیت حاصل ہو چکا ہے تو اب ان کے جذبات اور حساسات کی پرواہ نہ کریں تو شریح لحاظ سے آپ پر کوئی گریفت نہیں ہے آپ بالکل جا سکتے ہیں اور آپ لے لیں اگر چاہیں تو ان کو رینٹ پر دے دیں وہ اگر رہنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے دوسری جگہ رینٹ پر لے کے رہ لیں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ورنہ چلے جائیں تو بارل شریح کا بہت کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے